یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میں محمد نظام احمد آباس میرا سوال یہ ہے کہ کسی ڈاکیمنٹ کے اوپر اپنے نام کے آگے یا پیچھے لفظ محمد لکھا ہوا ہوتا ہے تو ایسے بہت سارے کاغذات جو ہے اکھٹے ہو جاتے ہیں اب اگر ان کاغذات کو کوئی شخص ہٹانا چاہے تو کس ترقیب سے ہٹائے کیا انہیں پھاڑا جا سکتا ہے یا انہیں ندی میں ڈالا جائے یا انہیں دفن کیا جائے برائے محربانی جب آپ انعائیت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیچھ سے متعلق بچنے کا معاملہ جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اب تو ہر چیزیں جو ہے اس کے اندر کئی نگیں تحریر موجود ہوتی ہیں تو اس کو خیال رکھنا اس کا عدب کے ساتھ ہمیشہ رکھنا اس کا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا تو ایسے مگر کوئی شخص بندہ جیسے کوئی چیز ایسی پولتھین یا دوسری چیز ہے کہ جس کے اوپر تحریر ہے یا پھر ایسا پیپر ہے اس کو پھیک دے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا اور کیونکہ اس کو اتنا سمال کے رکھنا اور ہر پیپر کو سمال کے رکھنا بھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ جو ہے نا ریٹن میں ہر پیپر پہ ہوتا ہے چاہے وہ انگلیش میں ہو ہندی میں ہو یا اردو میں ہو تو اس کا ہمیشہ سے سمال کے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے آپ اس کو جو ہے وہ پھیک سکتے ہیں اور اگر صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایسا عدبن لفظ ہے یا ایسا کوئی حرف ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نام ہے جیسے کہ شادی کارٹ کے اوپر ہوتا ہے اگزامپل کے لئے بسم اللہ لکھی ہوتی ہے یا کوئی نیوز پیپر کے اوپر کوئی ایسا آرٹیکل چھپا ہے کہ جس کے اندر ارس کے موقع پر نیوز والوں نے کوئی آرٹیکل چھپا مثلا غریب نماز کا عورس تھا تو اس میں غریب نماز کا نام ہے یا پھر رحمت اللہ تعالیٰ اللہ لکھا اور یہ ہندی نیوز پیپر میں بھی ہو سکتا ہے یہ آلہ حضرت کا عورسے عورس کے موقع پر نیوز والوں نے کورنگ کری اور نیوز پیپر پہ ایسا آئے تو اس صورت میں آپ اتنی کٹنگ جو ہے وہ سمال کے رکھ سکتے ہیں باقی نیوز پیپر کو جو ہے وہ سائیڈ میں کر سکتے ہیں اب جو کٹنگ اس طریقے کی چیزیں جمع ہو جائیں گے ان کا کیا کیا جائے گا تو ان کے لئے دو طریقے ہیں سب سے بہتر یہ کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی اسی زمین ہے کچھی جس کو کھود کے دبائے جا سکتا ہے تو گہری مٹی کھود کر اس کے اندر دبا کے مٹی ڈال دیں شہروں میں یہ کرنا بہت آسان ہوتا بھی نہیں ہے تو پھر یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو جمع کر لیں اور پھر اس کو پانی وغیرہ کے اندر ڈال دیں کسی گہرے پانی کے اندر کوئی آپ کے گھر کے پاس یا دور کے کہیں آپ کا گزر ہو اور وہاں ایسا معاملہ ہو کسی ندی وغیرہ کا کہ جس کے اندر وہ ڈالا جا سکتا ہے تو اس کو اس طریقے سے پنی میں کر کے کوئی بھاری چیز رکھ کے ڈال دیں تیسرا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ٹیکسٹ ہے نیوز پیپر پہ یا پیپر کے اوپر لکھا ہوا کہ جس میں نام ہو تو اس کے لئے سب سے آسان اور بہتر طریقہ ہے کہ آپ اس کٹنگ کو کسی چیز کے اندر پانی بھر کے اس کے اندر ڈیبوکے رکھ دیں کچھ ٹائم کے اندر وہ گھل جائے گا جب وہ گھل جائے گا تو پانی کو پھیک دے اور پیپر خالی ہو جائے گا یا پھٹ جائے گا تو اس کو پھر وہ پھیک سکتے ہیں تو یہ سب سے آسان ہے اگزامپل کے طور پر ابھی کوئی آپ نے پیپر لیا کہ جس کے اوپر کوئی کٹنگ کے اندر نام وغیرہ لکھا بھائے بزرگوں کا اور آپ کا دل قبائی نہیں کرتا کہ آپ اس کو پھیکیں تو پھر آپ کسی مگے کے اندر کسی گلاس کے اندر پانی بھرے گا اس کو ڈال دیں ایک دن دو دن چار دن دس دن وہ پڑا رہے اس کو کسی ایکسٹرابرتن میں رکھ کے رکھ دیں تو دیرے دیرے وہ انک جو ہے اس کی سیاہی جو ہے وہ گھلنا شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ جو پیپر ہوتے ہیں نیوز پیپر یہ جو بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ ایسے وارٹر پروف تو نہیں ہوتے کہ جو پانی کے اندر نہ گلیں تو اگر ایسا ہوگا کہ وہ سیاہی وغیرہ گل کے گھل جائے گی تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گا پھر پیپر کو پھیک سکتے ہیں تو یہ تیسرا طریقہ بھی اپنا لیں اگر دبانا یا پانی میں ڈبونا آسان نہیں ہے تو پھر پانی بھرے ہوئے گلاس یہ جگ کے اندر یہ کسی بوتل کے اندر ان چیزوں کو ڈال دیں اور پانی بھر دیں کوشش کریں اگر گرم پانی ہو گرم پانی ڈال دیں تو بھی ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے تو ساری چیزوں کو جمع کر کے مہینے دو مہینے میں جب بھی جمع ہوں ایک ساتھ برتن میں بھر کے گرم پانی ڈال دیں گے تو انشاءاللہ وہ پانی میں انک چلی جائے گی نام وغیرہ وہ مٹ جائے گا